موسیقی ایک چیز میں آج پھر آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ میں نے شروع میں بھی بتائی تھی کچھ کلاسز سے پہلے کہ اگر آپ نے اسینڈنٹ کو پڑھ لیا تو آپ نے صاحب زائچہ کو فیفٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ پڑھ لیا اسینڈنٹ اور اس کا لارڈ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس شخص کے اندر کیا خوبی ہیں کیا خامی ہیں یہ کس مزاج کا مالک ہے کیا کرے گا دنیا کے ساتھ یا اپنی ذات کے ساتھ اسینڈنٹ کا مالک جہاں جہاں گھومتا رہے گا وہاں وہاں پہ اس کی زندگی کو ڈیورڈ کرتا چلا جائے گا کیپریکون اسینڈنٹ کے اندر آپ سب کو معلوم ہے کہ میں اسینڈنٹ اور سیکنڈ ہاؤس کا جو لارڈ ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں پہلے اسینڈنٹ کا لارڈ بارہ گھروں میں جہاں پہ ہوگا لیکن کیپریکون اسینڈنٹ کے اندر پہلے گھر کا دوسرے گھر کا لارڈ سیم ہی ہے دونوں کا مالک زہل ہے تو آپ اپنے مائنڈ میں اسینڈنٹ بھی رکھیے اور اپنے ذہن میں دوسرے گھر کا مالک بھی رکھیے تو آپ کو اس میں زیادہ جو ہے ڈیٹیل میں نہیں جانا پڑے گا کیپریکون اسینڈنٹ کے اندر اگر زہل آ کر بیٹھ جاتا ہے اپنے ہی گھر میں بہت اچھا یوگ بناتا ہے بہت اچھا یوگ بناتا ہے کہ آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ہی گھر میں پلس آپ نے اپنی معیشت کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کے رکھا ہوئے ہیں بڑے مضبوط قوت ارادی کا مالک ہوگا ایسا شخص بہت زیادہ انصاف پسند ہوگا اپنے ذات کے ساتھ فیصلہ اپنی زندگی کو اپنے اصولوں کے مطابق چلانے والا ہوگا اور پھر یہاں سے بیٹھ کر تیسری نظر ڈال رہا ہے ذائچہ کے تیسرے گھر پہ ہی تو تیسری نظر جب یہاں پہ ڈالے گا تو محنت اسی کام میں کرے گا جس کی ضرورت ہے بغیر کسی مقصد کے نہ تو گھر سے نکلے گا نہ ہی کہیں اس کو آنے جانے کی ضرورت پڑے گی اور پھر یہاں سے ساتھویں نظر ڈال رہا ہے بیوی کے گھر پہ یا ہسمن کے گھر پہ لائف پارٹنر کے گھر پہ شریک احیات کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھے گا اس کے قابو میں رہی گی لائف پارٹنر ویسے کیپریکون اسینڈنٹ کی جتنے بھی لائف پارٹنر ہوتے ہیں وہ بیچارے زیر اطا بھی رہتے ہیں ان کے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ساتھویں آٹھویں نومی اور دسویں نظر کے کاروبار کریئر کے گھر کو بھی دیکھ رہا ہے تو زہل کی موجودگی پہلے گھر میں صاحب زائشہ کے لیے بہت اچھی بن جاتی ہے اس کے بعد زہل آ گیا دوسرے گھر میں یہاں پہ بھی زہل کا آ جانا بہت اچھا مانا جاتا ہے یہ زہل کا خاص گھر بھی ہے اپنا گھر بھی ہے کہ اپنی ذات کو اپنے پیسے کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے بولنے کے انداز کو اپنے اصولوں کو اپنے دادا دادی کو دوسرے گھر سے دادا دادی بھی دیکھ جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک کام کروائے گا کہ اگر زہل دوسرے گھر میں ہو دوسرے گھر کا مالک دوسرے گھر میں آ جائے یا دوسرے گھر کا مالک کہیں سے بھی دوسرے گھر کو دیکھ رہا ہو تو دوسرے گھر کا تعلق خفیہ شادی سے بھی ہوتا ہے تو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ جا کر وہ کسی کی ظلف کا آسیر ہو جائے گا یا اگر وہ جاگیر دار ہوا تو اپنی دوسری شادی کو اپنا سٹیٹس سیمبل بھی بنائے گا کہ مجھے کرنی ہے اب اس کے بعد یہاں سے بیٹھ کر نظر ڈال رہا ہے تیسری چوتھے گھر پہ چوتھے گھر زمین جائداد پراپٹی ماں کا سکھ ساری چیزیں اس کو دیتے گا پھر یہاں سے نظر ڈال رہا ہے آٹھویں گھر پہ ویراستی معاملات میں بھی اس کو فائدہ دے گا مشکلات رکاوٹیں اس کے لیے اتنی معاینی نہیں رکھتی ہوں گی پھر یہاں سے بیٹھ کر آٹھ نو دس خواہشات کے گھر پہ بھی دیکھ رہا ہے تو گیارویں گھر کی اچھائیاں بھی دے گا اس کو زہل آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے کیپریکون لگن میں اگر زہل تیسرے گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے یہاں پر زہل کا آ جانا ہوتھ کے گھر میں ایک تو اس کے دشمن کا گھر بھی ہے اور یہاں پر زہل کا آنا کچھ اتنا اچھا معاینی نہیں رکھتا کبھی بھی زہل اگر یہاں پر موجود ہو اور آپ یہ سوچیں کہ ہمیں زہل کا کوئی سٹون لے کر پہننا ہے تو بڑا سوچ سمجھ کر پہنیے گا اگر نہیں تو پہن کے تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو بہت شوق ہو تو آپ کی محنت سٹرگل اس میں اضافہ کر سکتا ہے اور یہاں سے بیٹھ کر تیسری نظر اولاد کے گھر پہ کہ اولاد کے لیے محنت محبت کے لیے محنت ساری زندگی لوٹری انام ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہے گا سٹاک شیئرز کے پیچھے بھاگتا رہے گا پھر یہاں سے بیٹھ کر ساتھویں نظر ڈالی کامیابی کے گھر پہ قسمت کے گھر پہ تو یہاں پہ کامیابی اس کو دلوائے گا لیکن اس کے لیے جب تک محنت نہیں کرے گا اس کو کامیابی نہیں ملے آٹھ نو دس بارویں گھر پہ نظر محنت بیرون ملک تنہائی جدائی چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اختلافات زہل آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے چوتھے گھر میں ساری تھیوریز یہاں پہ فلاپ ہو جاتی ہیں بس ایک تھیوری رہتی ہے کہ یہاں پہ زہل کو حبود ہوتا ہے ڈبلیٹیٹ ہو جاتا ہے اور یہاں سے بیٹھ کر تیسری نظر ڈالے گا چھٹے گھر پہ ساتھویں نظر ڈالے گا کریر کے گھر پہ آٹھ نو دس اسینڈنٹ پہ اپنے گھر پہ نظر ڈال رہا ہے تو ساری جگہوں پہ خرابیاں ہی پیدا کر رہا ہے کوئی اچھا ہی نہیں پیدا کیا زہل آکر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے پانچویں گھر میں ٹارس کا گھر یہاں پہ زہل کا آ جانا ہے کیپریکون اسینڈڈ میں بہت اچھا مانا جاتا ہے ایک تو دوست کا گھر بھی ہے اس کے پھر یہاں پہ محبت اولاد کا سکھ وہ ساری چیزیں اس کو دے گا جس کا تعلق ففت ہاؤس کے ساتھ ہے لیکن ایک گڑ بڑ کرے گا کہ پیٹ کی بیماریاں تھوڑی سی اس کو دے دے گا سٹمک کی پرابلمز اس کو تھوڑی سی دے دے گا اور یہاں سے بیٹھ کر ایک دو تین ساتھویں گھر پہ نظر کے ایسے شخص کی شادی لف میریج کا یوگ بنا دیا اس نے پھر اس کے بعد ساتھویں نظر بڑے بہن بھائیوں پہ خوشات کے گھر پہ ان سے بھی فائدہ دے گا آٹھ نو دس کہ اپنے گھر کو مہیشت کو بھی دیکھ رہا ہے کہ ایسے شخص کی جب اولاد ہوگی تو اس کو پیسہ بھی ملنا شروع ہو جائے گا کہ اس کے پیسے میں اضافہ ہوگا کبھی کمی نہیں ہوگی زہل آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچہ کے چھٹے گھر میں چھٹے گھر کا تعلق بیماریوں کے ساتھ خرابیوں کے ساتھ نحوست کے ساتھ ہر برے کام کے ساتھ لیکن اس کا تعلق نوکری کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اس کو رکاوٹیں پریشانیاں تو دے گا لیکن ایسا شخص اگر کبھی کاروبار بھی کر رہا ہوگا لیکن فائدہ اس کو ہمیشہ جواب سے ملے گا اور یہاں پہ بیٹھ کر تیسری نظر آٹھویں گھر پہ ادھر بھی خرابیہ جو پیسے کی اور اسینڈنٹ کی ملنے والی ہے کہ خود اٹھے آ کر بیٹھ گئے روک کے گھر میں اور یہاں سے نظر ڈال رہے ہیں حادثات کے گھر کو بھی مشکلات کے گھر کو بھی ڈیتھ فوبیا ہو جائے گا موت کے گھر پہ نظر پڑ رہی ہے ڈیتھ فوبیا کا شکار گاڑی چلائیں گے تو یہ ہر وقت یہ خیال آئے گا کہ کہیں میرے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے پلین میں جہاز میں بیٹھیں گے تو یہی ڈر لگ رہے گا کہ ابھی گیرا ابھی گیرا ساری زندگی اپنے گھر والوں کو کہتے رہیں گے ایک سو تین بخار میں کہ میں اگر مر گیا میرے بعد سب کا کیا لکھنا ہوگا کچھ بھی نہیں لیکن اپنے گھر والوں کو ڈراتے رہیں گے کہ بس میں مرنے والا ہوں کیونکہ خود آ کر بیٹھ گئے وہم کے گھر میں وہم کا شکار ہو گئے یہاں پہ بیٹھے اور یہاں پہ نظر پڑ رہی ہے اور یہاں سے ساتھویں نظر اس کی پڑ رہی ہے بارویں گھر پہ آٹھ نو دس محنت کے گھر پہ تو خرابیاں ہی دے گیا زہل آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچہ کے ساتھویں گھر یہاں پر آ کر زہل کا بیٹھ جانا کیپریکون اسینڈڈ میں اچھا ہوتا ہے کہ یہاں سے بیٹھ کر اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کر ایک دو تین کامیابیوں کے گھر کو دیکھ رہے ہیں پھر یہاں پہ بیٹھ کر ساتھویں اپنے گھر پہ آٹھ نو دس گھر کے سکھ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ بیوی یا ہزمن کے گھر میں آگے شادی کے بعد آپ کو کامیابیاں بھی ملیں گی آپ کو زینی سکون بھی ملے گا اور آپ کو گھر کا سکھ بھی ملے گا یا کسی کے ساتھ شراکت داری کرتے ہیں بزنس پارٹنر کسی کو بناتے ہیں تو آپ کو کامیابیاں بھی ملیں گی آپ کو اپنے پارٹنر سے سیکھنے کو بھی ملے گا اور پارٹنر کی وجہ سے آپ کو پروفٹ بھی ہوگا کہ آپ کچھ نہ کچھ بنا لیں گے اپنی زندگی میں زہر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے آٹھویں گھر میں اسینڈنٹ کا مالک ہے معیشت کا مالک ہے دونوں گھروں کا مالک ادھر آگیا ہے کہ ایسا شخص ساری زندگی مشکلات کا شکار رہے گا بھاگ دوڑ لگی رہے گی اس کی پھر کاروبار کے لیے کریئر کے لیے ہمیشہ بھاگتا رہے گا ترقی پرموشن بہت دیر سے جا کے ملے گی اگر اسی ہزار روپیہ اس کی سیلری ہے اور دس سال کے بعد اس کو پرموشن ملتی ہے تو کتنے کی ملے گی دو ہزار روپیہ زیادہ کر دیں گے کہ آٹے میں نمت کے برابر کہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں پھر یہاں سے اپنے گھر کو دیکھ رہا ہے معیشت کو نقصان آٹھ نو دس اولاد کے گھر کی پرابلم کہ اولاد کے گھر کو مسکیرجز والا پھر آٹھویں گھر کا کوئی بھی سیارہ برے گھر کا سیارہ اگر اولاد کے گھر پر نظر ڈالیں یہ اگر لڑکی کا سینڈنٹ ہو تو اولاد کی پرابلم اس کو دیتا ہے اولاد کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پرابلم رہتی یہ لڑکے کا ہوگا تب بھی پرابلم دے گا لڑکی کا ہوگا تب پرابلم بھی دے گا مسکیرجز بھی کروائے گا یا کنسیونگ میں پرابلم ہو جائے گی آگے بڑھتے ہیں ذائچہ کے نومے گھر میں اگر زہل اسینڈن کا مالک آ کر بیٹھ جاتا ہے آتارت کے گھر میں جو کہ بہت اچھا ہو جاتا ہے یہاں پہ آگے یہاں پہ آ کر خواہشات کے گھر پہ تیسری نظر محنت کے گھر پہ ساتھویں نظر آٹھ نو دس بیماریوں کے گھر پہ اس کی دسویں نظر تو ذہل کا یہاں پہ آ کر بیٹھنا بہت اچھا مانا جاتا ہے کہ ایسے شخص کو یوں سمجھ لیں کہ مقدر کا سکندر والد کے لئے بھی ہو گیا اور اپنے لئے بھی ہو گیا بیرون ملک لے کر جائے گا اس کو بیرون ملک کا یوگ بنا دے گا ٹریولنگ بہت کرے گا لمبے لمبے سفر کیا کرے گا ذہل آ کر بیٹھ جاتا ہے ذائچہ کے دسویں گھر میں اسینڈنگ کا مالک اور دوسرے گھر کا مالک اسینڈنگ میں آ کر بیٹھ گیا سب سے اچھا ہو گیا یہاں پہ ذہل کو شرف ہوتا ہے برجہ میزان میں اچھی جگہ سے بیٹھ کر بارویں گھر کو دیکھے گا چوتھے گھر کو دیکھے گا اور ساتھویں گھر پہ تو اچھی ہی نظر ڈالے گا ایک گھر بیچ میں خراب آ گیا اس کی خرابیاں دور کرنے کی کوشش کرے گا کریئر کا گھر ہے تو بیرون ملک اس شخص کا ضرور کوئی نہ کوئی گھر ہوگا کاروبار ہوگا اور وہاں پہ جا کے وہ رہتا بھی ہوگا ذہل اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے ذائچہ کے گیارویں گھر میں گیارویں گھر کاروبار میں منافع کا گھر ہوتا ہے خواہشات کی تکمیل کا گھر ہوتا ہے دولت کے سکھ کا گھر بھی ہوتا ہے جیسے یہ آپ ہیں آپ کا جو سکھ ہے وہ چوتھے گھر میں ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ یہاں سے اپنے ذائچے کو جب ریڈ کرنا شروع کرتے ہیں آپ نے اپنا سکھ دیکھا اپنی ذات کا سکھ دیکھنا ہے ایک دو تین چار چار گھر آپ آگے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آپ کی معیشت ہے معیشت کا سکھ آپ نے دیکھنا ہے ایک دو تین چار یہ آپ کو پانچ میں گھر میں ملے گی اب معیشت سے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس دسویں گھر کیوں امپورٹنڈ ہو گیا دوسرے گھر سے یہ آپ ہیں یہ آپ کا کریئر ہے یہ آپ کی عزت ہے اسی طرح یہ آپ کی معیشت ہے تو جو گیاروہ گھر ہوتا ہے ذائچہ کے اندر یہ صاحب ذائچہ کی دولت کا اس کے مقدر اس کے نصیب اس کی عزت کا گھر ہوتا ہے کہ ایسی دولت جو آپ محنت سے کماتے ہیں وہ آپ کو فائدہ دے آپ کے لئے نقصان دینا ہو آپ کو اس سے عزت ملے یہاں پہ اگر زہل آ جاتا ہے دوسرے گھر کا مالک تو آپ کو فائدہ دیتا ہے سوائے بیماریوں کے چھوٹی موٹی بیماریوں کے اور کوئی پرابلم نہیں دیتا یہاں سے اسینڈنڈ کو دیکھے گا اپنے ہی گھر کو تیسری نظر ساتھویں نظر اولاد کے گھر میں اولاد کا سکھ بھی دے گا پھر اس کے بعد آٹھ نو دس آٹھویں گھر کی خرابیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کرے گا زہل آ کر بیٹھ جاتا ہے زائشہ کے بارویں گھر میں بارویں گھر کا مالک مشتری مشتری کی زہل کی ویسی آپس میں نہیں بنتی بارویں گھر ویسی خانہ ہائے نحوست کہ آپ خود اٹھے بارویں گھر میں چلے گے معیشت بھی بارویں گھر میں چلی گی اخراجات بھی ادھر چلے گے ساری چیزیں چلے گی سوائے امیگریشن کے اور کچھ بھی نہیں یا بارویں گھر کا تعلق خلق خدا کی خدمت سے ہوتا ہے کہ جو کمایا دوسروں کو دے دیا اپنی جیگ میں ایک روپیہ بھی نہ رکھا یہاں سے تیسری نظر اس نے ڈالی دوسرے گھر میں اخراجات آنے سے پہلے ہی خرچ تھیار پھر بیماریوں پہ نظر ڈالی آٹھ نو دس کامیابیوں کو بھی خراب کرے گا کہ آپ کو کوئی فائدہ خراب جگہ سے خراب اچھی جگہ پہ نظر بھی پڑھ رہی ہے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو یہ ہمارا آج کا لیکچر صاحب میں امید کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ